نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید رزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہم کیسی دنیا میں رہتے ہیں کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈہ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.niceabah.org یہ دنیا کیا ہے؟ رنجو علم کی تصویر ہے یہاں موت ہے اور دکھ ہے تاؤن، بیماری اور قہت ہے خوشت سالی، سیلاب اور پالا ہے یہ دنیا آفتوں کا گھر ہے اور اندیکھے حادثات کی آماجگہ ہے یہاں ظلم ہے، فساد ہے، گمارپن ہے بے یقینی ہے، پاگلپن ہے یہاں نیکی کے نتیجے میں گناہ پیدا ہوتا ہے اور فسق و فجوع سے اچھائی کا کام لیا جاتا ہے یہاں خوشی بھی بے مائنی ہے اور خود غرزی کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہاں مسئیبتوں کی کوئی وجہ ہے اور نہ خوف سے فرار کی کوئی صورت ہینری ایڈمز، 1838 تا 1918 اس صفاق دنیا کی شاید اس سے بہتر تعریف ممکن نہیں اس سے پہلے کہ کسی مطمئن عرب پتی کو اس بیان میں غلو نظر آئے اور وہ مجھے پڑھ لے درجے کا قنوطی قرار دے میں پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ جس ہینری ایڈمز نے یہ بات کہی تھی خود اس کا تعلق اشرافیہ سے تھا ابراہم لنکن نے اسے برطانیہ میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا تھا اور اسے سیاحت کا چسکہ تھا گھوم پھر کر اس نے یہ دنیا دیکھی تھی لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قول کسی ایسے شخص کا ہے جس کی اپنی زندگی کرد میں گزری تھی اس سے فرق نہیں پڑھتا کہ کسی نے کیا زندگی گزاری فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ کسی نے زندگی کو محسوس کیسے کیا مہاتمہ بجھ نے جب یہ دکھ محسوس کیا تو انہیں اپنی زندگی بے مائنے لگی تخت و تات چھوڑ کر وہ نروان حاصل کرنے نکل کھڑے ہوئے ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے اردگرد پھیلے دکھ اور درد کو نظر انداز کر کے پر آسائش زندگی گزارتے مگر ہر کوئی مہاتمہ بجھ نہیں ہوتا آج اس دنیا میں دو ہزار ایک سو تریپن عرب پتی لوگ ساڑھے چار عرب کی آبادی سے زیادہ دولت مند ہیں یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً ساٹھ فیصد بنتا ہے دنیا کو ان اڑائی تین ہزار لوگوں کی نظر سے دیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا جس کا ذکر ایڈمز نے سو برس پہلے کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ تفریقی غرص سے جہازوں میں سفر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے مسررت کے لمحات شیئر کرتے ہیں کامیابیوں کی داستانیں سناتے ہیں قہقہ لگاتے ہوئے تصویریں کھچواتے ہیں اپنے بچوں کو کلکاریاں مارتے ہوئے دیکھ کر نحال ہوتے ہیں تہواروں پر جشن مناتے ہیں موج مستی کی زندگی گزارتے ہیں اس دوران اگر کبھی کوئی بیماری حادثہ یا آفت آن پڑے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ دنیا مسیبتوں کا گڑھ ہے اور یہاں سوائے دکھ درد اور عذیت کے اور کچھ بھی محسن نہیں شاید ایسا ہی ہو قدرتی آفات تو کہیں بھی کسی بھی لمحے آ سکتی ہیں اور آنے والے کل میں کیا ہو کسی کو معلوم نہیں مگر وہ ظلم و زیادتی کا مداوہ کیسے ہو جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھتے ہیں اس زمین پر انسان کی عمر تقریباً دو لاکھ سال ہے اس تمام عرصے میں اس مخلوق نے ناقابل یقین ترقی کی کہاں یہ انسان جنگلی جانوروں کے خوف سے غاروں میں رہتا تھا اور کہاں آج یہ خلائی جہاز بنا کر مریخ پر جھنڈے گار چکا ہے سائنسی اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اسی انسان نے فلسفے میں بھی کمال حاصل کیا اور ایسی ایسی ذہنی گتھیاں سلجائیں یا الجائیں کہ جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا جس کا انسان نے حل تلاش نہ کیا ہو مگر اس سب کے باوجود کیا آج کا انسان دو لاکھ سال پہلے کے انسان کے مقابلے میں زیادہ رہن دل ہے یا اسی طرح صفاق ہے دو لاکھ سال کو چھوڑ کر گزشتہ تین ہزار برس کی بات کر لیتے ہیں ان تین ہزار برسوں میں تخلیق کائنات کے گمبیر مسئلے سے لے کر اخلاقیات کے اصولوں تک فلسفہ نے ہر مسئلے کا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے ریاست کیا ہوتی ہے جمہوریت کی روح کیا ہے عوامی نمائندے کیسے منتخب کیے جائیں انصاف کی فراہمی یقینی کیسے بنائی جائے شخصی آزادی کتنی اہم ہے مساوات کا تصور کیا ہے ریاست اور فرد کا باہمی رب کیا ہونا چاہیے سوشل کانٹریکٹ کس مرس کی دعویٰ ہے علم کے ذرائع کیا ہیں منتقی گفتگو کیسے کی جائے دلیل کیا ہے عقیدہ کیا ہے ایمان کیا ہے غرض انسانی معاشرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر انسان نے علم کے پہاڑ نہ کھڑے کر دیے ہوں مگر اقل کے یہ تمام مدارچ تیہ کرنے کے باوجود آج کی دنیا کے انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن عرض سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیا ہے اب کہیں جنگ اور کشت و خون نہیں ہوگا اب معصوم بچوں کی علاشیں ساحلوں پر پڑی نہیں ملیں گی اب دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی بیمار محض اس وجہ سے نہیں مر جائے گا کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے ترقی آفتہ ممالک کے پاس تو شاید ان باتوں کا کوئی سچا جھوٹا جواب ہو ہمارے ایسے ملکوں کے پاس تو اپنے شہریوں کو دینے کے لیے حوصلہ بھی نہیں ہے یہاں مائیں اپنے بچوں کی لاشوں پر سینہ کو بھی کرتی ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دہائیاں دیتی ہیں تو جان علیہ کا شیر یاد آ جاتا ہے یوں جو تکتا ہے آسمان کو توں کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ دنیا بلا شبہ بہت حسین و دلکش ہے صاحب سربت لوگوں کے لیے یہاں عیش و عشرت کا سامان بھی ہے اور پرکیف لمحات گزارنے کے مواقع بھی خدا ان کو ایسے ہی شاد رکھے ان کے عشرت قدے آباد رہے ان کے محلات کیوں ہی محفوظ رہے ان کی مسکراہتوں کو کسی کی نظر نہ لگے ان کے خوشنما چہروں پر کبھی جھریانا پڑے ان کے آنگن میں کبھی اداسی نہ اترے اور نہ کبھی ایسا وقت آئے جب ان کے بچے اپنے نننے مننے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے شہر کی سڑکوں پر اپنے باپ کی تلاش میں مارے مارے پھریں ممکن ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہی ہو مگر جن لوگوں کے گھروں پر قیامتیں ٹوپتی ہیں ان کی نظر میں گلاس آدھا نہیں پورے کا پورا خالی ہے کاش کوئی صاحب اقتدار اور سروت اس گلاس کو ان مظلوموں کی نظر سے بھی دیکھے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی